نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع سوری بھی کی ہے نمازوں کو جمع کرنا میرے ایک لیپ آلیڈی ریکارڈڈ ہے جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمزی کی عدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف نہر سے نیچے یعنی زہر کا وقت داخل ہوتا جو آج کل بارہ بچ کے چاند منٹ کے اوپر بارہ بیس کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو وہ اگر تو وہ زہر کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں زہر اور اثر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکل رہے ہیں اور ابھی اگر سورج ڈھلانا ہوتا یعنی زہر کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے حتیٰ کہ اثر کے وقت میں جا کے کافلہ روکتے پھر زہر اثر کو اکٹھا کرتے ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے کافلے کا پھر پورا بھضو کا سسٹم پھر پورے جانور یہ وہ پورا کرنا مشکل تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی زہر کے ساتھ اثر پڑھنا جمع تاخیر یہ ہے کہ اثر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت زہر پڑھنا اور ایک تیسرا ہے جمع سوری اسی حدیث میں آتا ہے امام شافی اور امام مرنبل کے کومنٹس بھی امام ترمزی نکل کی ہیں کہ زہر اور اثر اس پورے وقت میں یعنی زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر جمع تقدیم ہو جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو سوری کہتے ہیں زہر آخری وقت میں پڑھنا اور اثر پہلے وقت میں یہ سر آج تو حساب رکھا جا سکتا ہے نبیل اسلام کے سمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی سر تین بج کے پچپن منٹ پہ جناب اثر شروع ہو رہی ہے تین پچپن تو ہوتے ہی نہیں تھے وہ تو اندازے سے ہی چلتے تھے نا تو بالکل یعنی اندازے سے سینٹر میں تو جمع تقدیم تاخیر اور سوری تین و سنت ہے باقی وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں سکسٹین تھرٹی تھری سے آن ورڈ اس میں تو عبداللہ بن نباس واضح کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ تین موقع ایسے ہیں جن میں تو آپ علیہ السلام کر لیتے تھے تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز زمہ کروائی اور مغرب اور اشارت تابعین نے پوچھا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور آسانی اسی صورت بعض لوگ جو ہے نا اس میں ایک طریقے اندر وہ ایک آہ تابع کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نبیل اسلام نے جو ہے وہ آہ مغرب آخری وقت میں پڑھی ہوگی شاہ اول وقت میں تو یہ اس کا خیال یہ سر یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا اب آپ اس کو بٹھا لیں ایک گھنٹے کے لیے کہ سر ایک کینٹہ تھے پینتی منٹ بعد اشارہ وقت شروع ہوئے گا تو ایک کینٹہ تری منٹ بعد تا ہوں میں مغرب پڑھنے گا یہ سانی ہے آپ بھی اپنی اقل استعمال کریں نا زور اثر کو جمع کرنے میں یادوں کو عدیس پیش کریں کہ نبیل اسلام یہ فرماتے ہوں کہ آج کی زور میں نوسمٹ کرو کہ زور کی ذان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے یا دو گھنٹے اور اثر کا وقت داخل وانا ہونے والا ہو تو دس منٹ پہلے آجو تو میں آپ کو امت کی سانی کی خاطر جمع کروا دوں گا تو سانی یہی ہے کہ زور کی ذان ہوئی ہے لوگ پہنچیں آپ نے ساتھ زور اثر کٹھی پڑھا دی ہے تاکہ امت کے لیے مشکت نہ ہو جائے یہ جواز ہے شیعہ نے اس کی روٹین بنائی ہے تو شیعہ کی اپنی فک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے جواز نکوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی لادہ پڑھی ہے وہ تو قائل ہے پاکستان کے دینی مسالک ایک کتاب ہے ساکر بکبر صاحب نے وہ لکھی ہے اس میں تمام مقادبے فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدیں ہیں ابھی تو آپ وہ عقیدیں دیکھتے ہیں جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل عدیس بتاتے ہیں اور عدیسوں کے عقیدے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں اس میں ہر مقادبے فکر نے اپنے عقیدے خود بتائیں ہوئے ہیں علماء نے اور علماء وی للو پنجونی جو بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں کہ ہمارے یہ یہ عقیدے ہیں اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے زور اثر کو اور مغرب ورشاہ کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے باغ میں ہے وقت باندھا وہ فرض ہے لیکن وہ وقت باندھا وہ فرض سور بنی اسرائیل میں میلی تو تین اوقات آئیں فجر کا زور اثر کا اور مغرب ورشاہ کا ان میں میڈوین احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہیڈوین میں نے مسئلہ نمبر تھری نمازوں کے اوقات کے اوپر تھرٹی نمبر مسئلہ ریکارڈ کروا ہے دھوب گڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے بغیر خوف کے اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام ابن عباس کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا اس سے زیادہ کوئی امپورٹن نماز نہیں ہو سکتی تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی آپ فرمایا ازان میں کو سلو فر رحال گروہ میں ہی نماز پڑھ لو جمعہ ہی چھاٹ دے ہو اگر بارش ہے تو تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمعہ بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر اور الموتہ ممالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لئے لوگ آئے ہیں اور بارش شروع ہو گئے تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ اکبرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمعہ کیا کرتے تھے تو یہ نمازیں جمعہ کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے اور بعض لوگوں نے اس میں غلوب کی ہے جس میں شیخ زبیلی زہی صاحب بھی شامل ہیں ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شیف میں یعنی بغیر سفر کے اس میں یہ تو نہیں لکھاوا کہ بغیر عذر کے تو وہ بچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی جس نے اتنی لمبی بات بیان کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا ان تینوں کی بجائے وہ کہتا ہے کہ نبیل اسلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شیف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہے ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے خوف کیا ہوتا ہے خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو دشمن کا خوف بھی بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاک ہو جاتا ہے مدینہ شیف میں بغیر سفر کے وہ یہی تو بتانے چاہے ہیں کہ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی وہ کہتا ہے نہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے حتیٰ کہ وہ ترمزی سے ایک جالی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا حالانکہ یہ عدیث ترمزی میں اور امام ترمزی نے خود لکھا ہے کہ عدیث صحیح نہیں ہے اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں اس کے اوپر بیزابی نے گریفت کی ہے اب شیخ ذکریہ کاندری صاحب نے کیا کیا فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ عدیث صحیح نہیں ہے چار لینہ عربی ریاں لکھی ہیں انہوں فلانہ نے زعیف کیا اچھا اور اس سے پھر ریزل نکالا کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے کتنا بڑا ظلم ہے وہ جو کچھروں نے عربی میں چار لینے کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے ہیں امام ترمزی کے پورے کمیٹس افریق ہو چکی تھی ہمارے پرانے بزرگ بھی اس وطنے سے آزاد نہیں رہے حتیٰ کہ امام ترمزی نے بھی نمازیں جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لینا تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے امام شافی اور رامہ میں نمبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلیت ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ تاریح ہو سکتی ہے آٹھ سے بارہ سو سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ تاریح ہو سکتی ہے کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی بھی تھی لہٰذا میں آپ سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کئی سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہوگی اسی روایت کے اوپر اور وہ پکڑا بھی جاتے سر وہ کئی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مقت میں فکر میں میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باپ بھی باندھ آئے امام نبوی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے خود سارے مدل اٹھتے ہیں آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودیہ کی ٹسل ہے اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں ایک وہ لال رمال والے ہیں نا سعودیہ والے بغیر نام لیے اکیڈمی کی نیو پولیسی کے تحت لیکن میں نے اس پولیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے کتنے اشارے چھوڑوں کے پتہ چل دائے وہ جو لال رمال والے ہیں نا سعودیہ والے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے ان کے بڑے بھائی تو دوزار آٹھ کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا فتنہ عربی والا پنجابی والا نہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی زیادہ تو دوزار نو دس میں آنا شروع ہی تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا ملقات ہوئی گپ شاب ہوئی جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے میں ابھی نیا نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں اس وقت میں نیا نیا الہدیس کے ذرا قریب ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں کہتا ہے نہیں جی حرام ہے یہ تو میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے یہ تو رافزیوں کا طریقہ ہے شیعہ کا طریقہ ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں اور امام نبوی نے باپ باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تو ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علمی کتابی انہی لوگوں نے یہ میں بنایا ہے نا تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ تو بڑی جی بات ہے آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو امفیسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی سون تو نہیں رہا مجھے کہتے ہیں جینئر صاحب آپس کی بات ہے میں بھی نمازیں جمعہ کر لیتا ہوتا ہوں آگے سنیں کیوں کرتا ہوں وہ اس سے بھی وجہ کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب شاہ کر دیتی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں زور کی نماز پڑھائی پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں پھر رام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹھائم واپس آتے ہیں یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے فرقے کی دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود تھوڑے مار مار کے یہاں تک پوچھایا ہے کہ ہم ہمیں سمجھ آگئے یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لانت ہے خود ساری فسیلٹیز اویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکمہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے چاہے وہ اس کا ثبوت اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نیجی محفلوں میں اور ہیں پبلک میں اور ہیں پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں دوسرے مکمہ فکر کی پبلک میں اور ہیں یہ لوگ تو اپنے موقع بدلتے رہتے ہیں تو ہم تو الحمدلہ سچی بات کر رہے ہیں نمازیں جمع کرنے کے بارے میں سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں ہوتا سنت ہے بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویس کے اندر ٹرائول کرتے ہیں اور ان کا ٹرائولنگ کا جو تقریباً بیس کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ تین فرسخ کا ذکر ہے تو تھری نوٹیکل مائلز تو وہ آلموس بیس کلومیٹر بنتا ہے شایر سے باہر ہوئے ہیں شایر سے باہر شایر سے نکلنے کے باہر تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور قصر بھی کریں دو زور کے پڑھیں دو اثر کے پڑھیں نماز قضاء ہوئی نہیں سکتی اس میں زمین میں ارز کر دوں کہ ایک حدیث وہ بیان کر دیجئے اس میں عبداللہ ابن عباس عزی اللہ جب مجلس کر رہے تھے اور ایک بار بار نماز دیکھو نا منو چھیڑ دے تو تسی چلیں ارز کر دیتے اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو مسلم شریف میں اوپر ترے دس حدیث ہیں نا ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اثر کے وقت اپنے سٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے مغرب کی ذان ہو گی تو مغرب کی یعنی ٹائم داخل ہو گیا غروب افتاب ہو گیا تو ایک سنی کھڑا ہو گیا وہاں شیئر کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک سنی کھڑا ہو گیا آج کل انہیں کہا حضرت نماز ہے ٹائم ہو گیا حضرت نماز نے پڑھا دے ہو تو عبداللہ ابن عباس نے اسے کا بیٹھ جا تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی آپ کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے آج کے دور میں آپ کو ایران سے کوئی ایران کے ٹکڑوں پہ تو نہیں آج کل پال رہے آپ تو ایک دو بار تو ابن عباس نے اگنور کیا پھر انہوں نے ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یعنی مر جائے تو اصل میں بظلہ یہ ہے ماں گبر ہوتی ہے بچہ مر جائے تو ٹوٹ پینے آ یعنی یہ ایک معاورت انتر ہے کہ تو مجھے سنت سکھائے گا نبی الاسلام نے ہمیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز جمع کر رہی اور مغرب اور عشاء کی تو اگر میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں مراد یہ تو میں جمع کروں گا تو بار بار کہہ رہا ہے نماز اچھا اس کی پھر بھی تسلیم نہیں ہوئی وہ مجلس سے اٹھ کے نہ چلا گیا اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اگر اس زمانے میں تھے جو صحابہ کی بات سن کے بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تو آج انجینئر صاحب کی باتیں سن کے کیسے ہی مان لیں گے ان کے بڑے بزرگ تو صحابہ سے سن کے نہیں مانتے تھے تو تُس ہی کہہ رہا کہ میں نے یہ بڑا ہمیال کی تھی حدیث ہے یہ آج مان لیں گے انہوں نے اب بے نیزن مندے وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کے عزت ابو رہرہ کے پاس گیا اور کہتا ہے دیکھو ابن عباس کس قسم کی یعنی شہرنگیز قسم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تو عزت ابو رہنہ نے کہا ابن عباس نے سچ کہا یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے کہ نبیل اسلام نے زور اثر کو بھی جمع کیا اور مغرب اور شاہ کو بھی تو یہ آپ عدیث کی کتابیں اگر پڑھیں تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ جو اختلافات والا جو مسئلہ ہے نا اور یہ کہانیوں والا یہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہانییں شروع سے ہیں سر تو لہٰذا آج جو علماء کہانییں سناتے ہیں نا تو ان پہ زیادہ بھی غصہ نہ کھایا کریں شروع سے کہانییں چل رہی ہیں دو پارٹییں شروع سے ہیں ایک کہانی پارٹی ایک علمی کتابی پارٹی نہیں گناہ تو نہیں کہہ سکتے اس میں دیکھیں ایک جالی روایت موجود ہے کہ المستلی لحقم میں جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں وہ دوست کی ہے اس طرح کی روایتیں جالی روایتیں ہوں پیش کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہے اس طرح سے سفر میں بھی فرمائی ہے اور میں اکثر اس کی اوپر بولتا بھی رہتا ہوں تو اگر وہ نمازیں روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شریک اس کی اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا آپ ذرا سنی شیعہ کی بد پرستی سے باہر نکلیں جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ سولہ سو تیتیس آن ورڈ اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اب یہ ایک آسانی تھی ہے آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے اس کے اوپر شریفتوہ کیسے لگا دیں اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں ہم مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور انڈرائیڈ ایب یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں سولہ سو تیتیس آن ورڈ کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی تو بہتر افضل یہی ہے کہ علاق علاق وقت میں پڑھیں میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ افضل یہی ہے ہم بھی لعدلعدہ وقت میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی ضرورت پڑھے تو آپ لوگوں سے سلٹی تو نہ چھینیں ٹھیک ہوگی